بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم نکاح نامہ کے بارے میں کبشپ کرنا چاہ رہے ہیں نکاح نامہ فیملی پریکٹس کا ایک اہم اشو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے نکاح جو ہے ایک دوسرے کی تجویز یا رائے کو گواہان کی مجودگی میں اپنی ازاد مرضی سے جوان مرد اور عورت کا یا بھوڑے اور مرد اور عورت کا قبول یا منظور کر لینا نکاح کہلاتا ہے نکاح کی یہ ڈیفینیشن جو ہے 2010 پی ایل جے فیڈرل شریعت کوٹ نے پیش نمبر ٹریپل ٹو پہ مینشن کی ہے نکاح نامہ بنیادی طور پہ نکاح کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اس پر ایک فیصلہ دیا گیا 2014 ایمل ڈی وان فور نائن فور پیج ہے اور نکاح نامہ جو نکاح کی ثابت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے ایک پبلک ڈاکومنٹ کہلاتا ہے اور یہ ایک قابل ادحال شہادت ہے ایڈمیسیپل ایویڈنس ہے لیکن اگر نکاح پر اعتراض ہے تو پھر نکاح نامہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی سائٹیشنس نوٹ فرمالیں 2000 پی ایل ڈی لاہور ہے 236 اور 2002 پی ایل ڈی لاہور ہے 373 اور نکاح نامہ ایک ایسا پبلک ڈاکومنٹ ہے جو ایڈمیسیپل ایویڈنس تو ہے بشرتے کہ اس کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو جائے جب تک اس کے خلاف کچھ ہی ثابت نہ ہو جائے یہ 2012 اس کو بیان کرتی ہے اور نکاح کو ثابت کرنے کے لئے تمام گواہن کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ 1992 سی ایم آر 15 2020 میں بیان کیا گیا اور نکاح میں جائدات کے مطلق جو اندراج کیا جاتا ہے وہ جائدات کی منتقلی کے لئے کافی ثبوت ہوتا ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا 2005 ایم آل ڈی پیج ہے 376 اور اسی بابت نکاح نامہ میں طلاق کی صورت میں اگر کوئی رقم یا کوئی جائدات یا کوئی جرمانہ متعین کیا گیا ہے تو اس کا دعویٰ فیملی کوٹ میں نہیں ہوگا بلکہ سیول کوٹ میں دعویٰ ہوگا یہ رول اسٹیبلش کیا گیا 2013 سی ایل سی پیج ہے نائن ٹو ایٹ اگر دو نکاح نامے ہو دونوں ہی ریجسٹرڈ ہو تو بیوی جس نکاح نامے کو تسلیم کرے گی وہی نکاح سچا نکاح تصور ہوگا یہ رول اسٹیبلش کیا گیا 2005 وائی الار پیج ہے 156 اس کے بعد 2005 وائی الار 156 میں ایک اور بات یہ بیان کی گئی کہ اگر کسی عورت کے دو نکاح نامہ جاتوں دونوں ہی ریجسٹرڈ ہوں مگر جس نکاح نامے کو عورت اور مرد تسلیم کر لیں وہی تصور ہوگا اور اسی کو پریزمپشن آف ٹوٹ دیج دی جائے گی اس کے لیے کچھ اور بھی سیٹیشنز ہیں نوٹ فرمالیں 1999 پی ایل ڈی ہے لاہور پیج ہے 494 جی اور جس نکاح نامے کو خامد اور بیوی دونوں تسلیم کریں وہی نکاح نامہ درست تسلیم کیا جاتا ہے یہ پرنسپل اسٹیبلش کیا 2009 پی ایل ڈی لاہور پیج ہے 546 جی شادی کے وقت نکاح کے وقت نکاح نامہ میں شرائط کا جو اندراج ہے وہ فریقین کی رضا مندی سے ہوتا ہے دونوں رضا مند ہوتے ہیں تو وہ شرائط لکھی جاتی ہیں اس کے لیے سیٹیشن نوٹ فرمالیں 2000 پی ایل ڈی لاہور پیج 355 ہے اگر نکاح نامے میں یہ شرط ہے کہ بیوی خلا کی بنیاد پر طلاق لینے کے لیے عدالت نہیں جائے گی یا جگر لکھ دیا جاتا ہے بطور شرط تو یہ شرط جو ہے وہ غیر قانونی تصور ہوگی یہ پرنسپل اسٹیبلش کیا گیا 2005 پی ایل جے لاہور میں پیج ہے 855 اور 2004 سی جے پیج ہے 479 اور نکاح نامے کی چار پرتیں ہوتی ہیں چار کاپیوں ہوتی ہیں پہلی کاپی نکاح ریجسٹرار کے پاس دوسری موسپل کمیٹی کے دفتر میں اور تیسری دولے کو اور چوتھی دولن کو دے دی جاتی ہے اس کے اوپر جو پرنسپل اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2000 پی ایل ڈی لاہور 355 جو پیج ہے اس میں یہ ریجسٹرار کیے گئے ہیں جو نکاح ریجسٹرڈ نہ ہو مگر قانون کی نظر میں وہ درست نکاح ہے یہ کہا گیا 2009 ایمیل ڈی لاہور 962 میں مگر اس کے اوپر سیکشن 5-4 کے تحت سزا بھی دی جا سکتی ہے نکاح ریجسٹرڈ نہ کروانے کی اس کے اوپر جو سائٹیشن سکہ بند ہیں وہ ہے 2004 وائیل آر 239 اور 2001 وائیل آر 644 ہے جی ایک جوان عورت اپنی ازاد مرضی سے نکاح کرنے کی مجاز ہے کسی عورت کے صرف انگوٹھا جات ثابت ہونے سے نکاح درست ثابت نہیں ہو جاتا بلکہ نکاح جو ہے وہ دونوں فریقین کی رضا مندی سے درست ثابت ہوتا ہے یہ رول اسٹیبلش کیا گیا 2001 وائیل آر 127 میں اور نکاح نامہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ نکاح کی اصلیت کا دار و مدار بعض فیصلہ جات میں کہا گیا کہ نکاح کی اصلیت کا دار و مدار نکاح نامے کے اوپر ہے یہ رول مزید ایک فیصلے میں اسٹیبلش کیا گیا ہے نوٹ فرمال نے 2012 ہے پی ال ڈی بلوچستان ہے پیج ہے ون ڈبل تھری اسلامی اصولوں کے مطابق نکاح جو ہے وہ خوش احلاقی کا ایک معاہدہ ہے خوش احلاقی کا معاہدہ ہے اور یہ باہم پیار و محبت اور ایک دوسرے کو عزت و احترام دے کر نبایا جا سکتا ہے اگر نکاح ریجسٹر نہ کیا گیا ہے تو یہ ایک irregularity ہے لیکن نکاح نامے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا نکاح جو ہے وہ درست تسلیم ہوگا لیکن five four کے تحت اس پہ سزا بھی رکھی گئی ہے اس کے اوپر excitation note فرما لیں 2006 ہے ylr page ہے 349 اور نکاح نامے میں اگر حق مہر کا اندراج ہے تو فیملی کورٹ کو اس حق مہر کی بہت سماعت کا احتیار اصل ہے اور نکاح نامہ کی مصدقہ نکلیں جو ہیں وہ بھی admisible evidence ہے اور اگر نکاح ریجسٹر بھی ہو تو بیوی اس کو تسلیم نہ کرے تو نکاح کالدم ہو جاتا ہے اس رول کو establish کیا گیا 2006 PLD Supreme Court page ہے 489 میں اور کہ کوئی بھی دستاویجات کوئی بھی ایسا document جو کہ مابین free can شادی کے مطلقہ ہو وہ مابین اقرار نامہ ہے مگر وہ نکاح نامہ نہیں ہے اگر ویسے کو document تیار کیا گیا ہے نکاح کا نقطہ صرف اور صرف family court کے اوپر family court میں ہی اٹھایا جا سکتا ہے اور نکاح نامہ کے مطلقہ اقرار نامے کو civil court میں cancel کروایا جا سکتا ہے یہ وحی اتھارٹی 2012 PLD بلوچستان page 133 جہاں نکاح free can میں سے کسی ایک کی طرف سے یا دونوں free can کی طرف سے متنازع ہو تو family court کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ مکمل انکوائری کے بعد نکاح کی درستگی کا فیصلہ کرے 2008 PLD لاہور page 66 اس کو establish کر رہے ہیں کوئی نکاح آیا درست ہے یا نہیں درست جو زیلا کے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں ان کو نکاح کی انکوائری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ اختیار سیول کوٹ کے پاس ہے 1995 MLD 665 میں اس رول کو establish کیا گیا تھا ولی کی اجازت کے بغیر ایک سوی جورس ایک جوان عورت اپنی مرضی اور اپنی رضا مندی سے نکاح کر سکتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر ایک سوی جورس خاتون کا نکاح درست ہے اور قانون کے مطابق سچا اور درست تصور ہوگا اس کے اوپر کچھ سائٹیشن ہیں نوٹ فرمال لیں 2007 پی ایل ج لاہور پیج 814 2008 پی ایل ڈی لاہور پیج ہے 479 2004 پی ایل ڈی سپریم کوٹ 219 ہے گواہان کی مجودگی کے بینا نکاح باطل نہیں ہو جاتا بلکہ یہ ایک ریگولارٹی ہے لیکن شادی دو گواہان کی مجودگی میں درست ہے یہ رول اسٹیبلش کیا 2010 پی ایل ج ازاد جمہ این کشمیر کا فیصلہ ہے پیج 1 پہ ہے وہ نکاح جس کے اوپر کسی بھی فریق کو کوئی اتراز ہو اگر نکاح نہ جو ہے جس نے نکاح پڑھایا ہے وہ پیش ہی نہ ہو تو نکاح کے اوپر شک ہے وہ درست تصور ہوگا یہ رول اسٹیبلش کیا 1995 پی ایل ڈی لاہور پیج ہے 364 ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے یہ ایک فیصلے میں کہا گیا 2011 ہے وائی الار پیج ہے 2922 نکاح ریجسٹرار کا لیسنس منصوح نہیں اس وقت تک کیا جائے گا جس وقت تک اس کو سنانا جائے گا نکاح ریجسٹرار کو جو لیسنس پرماننٹ دیا جاتا ہے وہ ایک خاص شرائط کے تعد دیا جاتا ہے اور نکاح ریجسٹرار جو ہے وہ ایک پبلک کا ملازم نہیں ہے لیکن نکاح ریجسٹرار کو ایک پبلک ملازم کے طور پہ ایک فیصلے میں مانا گیا وہ ہے 2010 پی ایل جے سپریم کوٹ پیج ہے 891 اور کسی بھی وارڈ کے اندر صرف ایک نکاح ریجسٹرار جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے 2009 پی ایل ڈی لاہور پیج ہے ون ڈبل سکس اور نکاح ریجسٹرار کے لیے کسی قسم کی سپیشل یا کسی قسم کی کوئی سپیشیلٹی یا کسی خاص تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے نکاح نکاح ریجسٹرار نکاح ریجسٹرار کرتا ہے اور جو بھی ایڈمنیسٹریٹیو ہوگا نوسپل کارپوریشن کا وہ نکاح ریجسٹرار کا لیسنس منصوب کرنے کا مجاز ہوتا ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا 2003 3 YLR 33 32 نمبر پیچ پہ اور نکاح نامہ کی ریجسٹریشن جو ہے قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے لیکن 4 5 کے تحت قابل سزا بھی ہے 2004 YLR 239 جو فیصلہ ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے کیونکہ اگر نکاح ریجسٹر نہیں ہے تو یہ ایک ریگولارٹی ہے یہ رول اسٹیبلش کیا گیا 2006 YLR 349 میں بہت شکریہ آپ کا نکاح نامہ کے حوالے سے چند گف شب تھی آپ کا شکریہ آپ نے سنا چھنو لگه کیوں م Ô